بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوبائی پیجن کلب میں پشاندیت قربان بھائی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آئیے آپ لوگوں کو آج اپنے کالسیرے ٹیڈی کبوتروں کا شوق کرواتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے نر دیکھیں اور فینل دیکھیں اس کے ساتھ میں اس کا بچہ بیٹھا ہے وہ بھی آپ نوٹ کریں تو یہ ہے اس کا بچہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی آؤٹ کلاس کے پیر ہے میرا یہ کالسیرے تو اس کی بلیڈ لینڈ بھی بیٹھی ہے میرے پاس تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں نوٹ کریں اور ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس کے کبوتر ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ میں بھی یہ بھی بیٹھا ہے یہ بھی سیکھائی ہے تو آئیے پہلے اس کا شوق کرواتا تو جیسے آپ کو بھی میں دوسرا کیچ میں بھی دکھا سکتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ یہ بھی اسی بلیڈ لینڈ کے ہیں تو یہ بھی کالسیرے ٹیڈی کبوتر ہیں تو آئیے پھر ابھی ان کا ہمارے پلوں کو شوق کرواتا ہوں تو یہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے بہت اچھی بلیڈ لین ہے بہت ہی زبردست بلکل فل مطلب ہے جس طرح کہہ لیں آپ نیاب بہت نیاب کبوتر ہیں تو آئیے اس کا شوق بھی کروا ہوں آپ لوگوں کو اور پوائنٹس بھی اس طرح آپ کو مل جائیں گے کہ کیسے جوڑا بنانا چاہیے اور کس طرح کبوتر ہونا چاہیے جو نئے شوقین آزارات ہیں اور اس کے آنکھیں آپ دیکھیں گے تو سبحان اللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہیں تو آئیے بنے رہے میرے ساتھ میں تو جنب ابھی اس ٹیم میرے ہاتھ میں مل ہے اور یہ بہت ہی مطلب ہے بڑا منہتے ہیں ہاتھ میں نہیں آتے کیونکہ میں پکڑتا ہی نہیں ہو اتنا زیادہ کبوتروں کو تو سب سے پہلے تو اس کی آنکھ آپ دیکھیں تو یہ کیمرہ میں سیٹ کرلوں ٹھیک ہے تو یہ بہت برا منہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی آنکھ آپ شوق کریں اور یہ ہے اس کی آنکھ ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں آنکھ میں چمک اور اور یہ کالسیرے ٹیڈی کا بوتر ہے اور آپ کو آنکھ بھی پوری واضح ہو رہی ہے اور آپ نوٹ کریں کہ اس کی چونچ کا کلر اور ففت رنگ کی باہر کی زمین آنکھ کی وہ سیم تو سیم ہے ٹھیک ہے اور نور کے اوپر بھی آپ کو رنگ واضح ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی آوٹ کلاس کی آنکھ ہے اور بہت ہی زبردست بلیڈ لین ہے یہ تو آپ نوٹ کر لیں آپ نے اس طرف کی آنکھ کا ابھی آپ کو دوسری سیٹ کی بھی آنکھ کا آپ کو شوق کروا دیں تو یہ ہے اس کی دوسری سیٹ کی آنکھ آپ نوٹ کریں آنکھ میں چمک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور رنگ بھی واضح ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آوٹ کلاس کی بلیڈ لین ہوتی ہے پیورٹی میں ہے یہ کبوتر پیورٹی میں کال سیرے ٹیڈی کبوتر ٹھیک ہے نا تو یہ دوسری سیٹ کی آنکھ ہوگی اب اس کی جو ہے میں آپ کو باقی پر کے شوق کرو ہوں تو پر کی آپ بناوٹ کو اس کو چیک کرنا تو بہت برا مناتا ہے کبوتر تو ایک تو یہ یہ آپ نوٹ کریں اس کے پر کے بناوٹ کیونکہ کلیاں اس نے گرائی ہوئی ہیں کریز میں ہے کبوتر اور پر بھی اس نے خراب کیا ہے تو اس کی نامیکلی اوپر کی سیڈ نکلتی ہوئی ہے اس تیلی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی نامیکلی اوپر کی سیڈ نکلتی ہوئی ہے بہت ہی برا مناتا ہے یہ کبوتر ہاتھ میں نہیں آتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بغل کو آپ نوٹ کریں کس قدر گھاٹی بغل ہے اور یہ اس کے پر ہیں تو یہ پر کی بناوٹ دیکھیں یہ انگوٹھے سے تو یہ پیہ اس کی جو ہے پہلی کلی ہے اور یہاں سے آپ نوٹ کر لیں کہ یہ کس قدر مسئلہ ہے نا اسٹیٹ لینڈ اسی طرح یہ اس کے پر ہیں مازد چاہتا ہوں کہ پولیس میں ہیں کبوتر لیکن کبوتر بڑا ناجواب ہے تو اسی طرح اس کی ٹیل کو آپ نوٹ کر لیں یہ ٹیل ہے اس کی بلکل سنگٹر میں پتہ رکھا ہوا اس نے دم میں تو یہ اس کی ٹیل ہے تو آئیے اب اس کے جو ہے پروں کا یہ پنجوں کا شوک کر لیں تو یہ اس کے پنجے ہیں اور یہ میرا 47 نمبر کا ہے آپ نوٹ کر سکتے ہیں براؤن کلر کی چوری ہے اور 47 نمبر تو اسی طرح یہ اس کے پنجے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پنجوں کا آپ نوٹ شوک کر لیا ہے اب دیکھیں اس کے ناخون ناخون کا کلر اور چونچ کا کلر بلکل سیم ٹو سیم ہے ٹھیک ہے تو آئیے پھر اس کی مل فی میل کا شوک کرواؤں آپ لوگوں کو تو یہ ہے جناب فی میل تو فی میل کا آپ کو شوک کرواتا ہوں تو سب سے پہلے اس کی آنکھ کا آپ شوک کریں بلکل ہو بہو سیم ٹو سیم جو ہے مل کی طرح ہے اور بلکل اس سے ملتی جلتی پوری آنکھ ہے بلکل تو کوپی سمجھ لیں آنکھ تو یہ ہے فی میل کی آنکھ ٹھیک ہے تو آپ کو پورا واضح ہو رہا ہے کہ کس قدر اس کی وسی آنکھ ہے اور چمکدار آنکھ اور رنگ بلکل دیکھیں تو کوپی ہے پوری میل کی ٹھیک ہے نا اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس کا پیر ہے میرا اور رنگ بھی آپ دیکھیں آپ کو واضح ہو رہے ہیں رنگ اور آنکھ کے جو فیفت رنگ کے اوپر کی زمین ہے وہ چونت سے مل رہی ہے بلکل بلکل سیم ٹو سیم جس طرح میل کی آنکھ آپ کو دکھائی ہے ویسے ہی یہ فی میل کی آنکھ ہے تو یہ بہت ہی آؤٹ کلاس کا پیر ہے میرا تو آپ کو دوسری سیٹ کیوی آنکھ کا آپ کو کیمرہ تو یہ جناب اس کی دوسری سیٹ کی آنکھ ہے سیم ٹوپی ہے بلکل میل کی تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کے بھی رنگ آپ کو واضح ہو رہے ہیں آنکھ میں اور کس قدر چمکدار آنکھ اور وسی آنکھ ہے یہ میرا بہت پرانا کبوتر ہے بہت پرانے ہیں تقریباً چھ سال سات سال ہو گئے ہیں ان کو میرے پاس کیونکہ یہ میرے گھر میں ہی بچے بنے تھے اور یہ تیار ہوئے جوڑا بنا تو اسے لگایا میں نے تو ماشاءاللہ بہت آؤٹ کلاس کے بچے دیتا ہے یہ بھی تو آپ کو اسی طرح ابھی آئیے اس کے پروں کا شوق کروں تو یہ فیمیل ہے اور فیمیل کے بھر بھی آپ نوٹ کریں اس کی کالی جو ہے نامی اوپر کی سیڈ نکل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ پر ہے اور پر کبوتر کوریز میں ہے لیکن ماشاءاللہ پر کی بناوٹ کو آپ نوٹ کریں کس قدر ماشاءاللہ بناوٹ ہے اس کی یہ پرکہ بہت اچھا ہے ازان ہو رہی ہے ازان کے بعد پھر آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ازان ہو گئی ہے تو یہ پرکہ میں آپ لوگ کو شوق کروا رہا ہے تو یہ آپ پروں کی بناوٹ کو آپ نوٹ کریں یہ ہے فیمیل کے پر تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں اس کی کلی جو ہے نامی اوپر کی سیڈ نکل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے پر ہے ٹھیک ہے ابھی دوسری سیڈ کی آپ کو اس کا پرکہ شوق کروں لیکن کوریز میں ہے کبوتر پوری طرح یہ دیکھ سکتے ہیں کھل کوریز میں پورے پر اس نے گرائے میں تو یہ اس کی بھی آپ نوٹ کر لیں یہ کلی نامی دس میں ہے اور آٹھ میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نامی اوپر کی سیڈ نکلتی بھی ہے تو آجا یہاں تیل کو دکھا دوں آپ کو تو یہ اس کی تیل ہے ٹھیک ہے اور جس طرح میں نے آپ کو نرکہ کہا اسی طرح اس کی بھی پتے کی تیل جو ہے سوری دم کی جو کلی ہے وہ سنٹر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی برا مناتے ہیں کبوتر ہاتھ میں نہیں وہ پکرنے آتے ہاتھ میں تو یہ ہے اس کی فیمیل کی پنجے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر سور پنجے ہیں اور لمبی ٹھانگے ہیں اور پتلے سے پنجے ہیں ٹھیک ہے نا اور آئیے اور ناخن کا کلر بھی اس کا چونچ کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فیمیل تھی ٹھیک ہے